کیوں مار رہے ہیں ان کو یار؟ ان کا قصور کیا ہے آرمی چیف صاحب کب تک یہ خاموشی تائے رہی گی کب تک یہ کون سی نید ہے ہمارے اوپر کہ ہم آواز بھی نہیں اٹھا سکتے میرے جیسا شخص آواز اٹھائے تھا تو کوئی معنی نہیں رکھتا لیکن آپ جیسا شخص آواز اٹھائے تھا تو معنی رکھتا ہے سوشل میڈیا کے دوستوں کے لئے اور تمام عالم اسلام کے لئے جتنے کہ مسلمان صاحب اقتدار صاحب اختیار ہیں ان کے لئے ایک بیگام ریکارڈ کرونا چاہتا ہوں شام کے اندر آج پھر ساڑھے چار سو لوگوں کو شہید کر دیا گیا کل سے لے کر آج تک ماسوم بچوں کی کرب بھری آوازیں سننے کو ملی او شاید ایسا لگتا ہے کہ مقدر بنا دیا ہے ہمارا جہاں دیکھوں مسلمان رسوہ ہو رہا ہے کبھی مسلمان کو داڑی سے پکڑ کر گالیاں دی جاتی ہیں کبھی انہیں کٹا جاتا ہے صرف اس لئے کہ تم مسلمانوں تم کلمہ پڑھتے ہو شدو لا الہ الا اللہ شدو انہ وحمد ردہ ورسولہ میں پوچھنا چاہتا ہوں میں کس کو آواز دوں آج میں کس کو آواز دوں ایسا کون تا شخص ضمیر والا ہے جو میری آواز پر شاید جات جائے جس کے پاس اختیار ہے جس کے پاس اقتدار ہے یا سارے میری طرح خاموش ہو کے مر جائیں یہ سوچ کر کہ میں کیا کر سکتا ہوں میرے اختیار میں کیا ہے وہ ہماری لیڈر تھے نا جن کے لئے یہودیوں نے کہا تھا کہ اگر دس سال ان کے حکومت اور رہ جاتی تو ایک بھی یہودی نہیں بچتا پھر سے کتنا انہیں خوف خدا تھا انہیں در تھا کہ میں اللہ کی عدالت میں جب پیش ہوں گا تو اللہ مجھ سے سوال کرے گا کہ عمر تُنہیں رستہ کیوں نہیں بنوایا انہیں تو ایک گھدے کے ٹھوکر کھانے کی ڈل تھی آج امت کٹ کٹ کے گن رہی ہے ان معصوم بچوں پر اس طریقے سے گولہ باری کی جاری نا جانے وہاں کون سے دشت گھٹ بیٹھے تھے چین جسیس صاحب یہ دنیا کے معاملات تو چلتے رہی ہیں نا پانی بند ہونا یہ ظلم لیکن آج تو امت کٹ کے گر رہی ہے کہ آج ہمارا یہ اتنا فاور نہیں ہے کہ آج ہم انہیں یہ کہہ سکے کہ بن کرو ہمارے مسلمانوں پر یہ ظلم کہ ایک ہی مرد مجاہد ہے ٹیبور تکان جو جا کر بیٹھ کر ٹیبل رکھوا کر بات کرے کہ بن کرو میرے مسلمانوں پر ظلم اور آج دیکھو امت کس طریقے سے سوئی لیے میچ کے اندر امت کس سے گھوم ہوئی لیے ایک مسلمان تو دوسرے مسلمان کا بازو ہے نا ان معصوم بچوں کی شکلیں دیکھو وہ پھول کی طرح ہے ان کی قرب بھری آوازیں سنو جو وہ درست سے دور ہیں ان کا قصور کیا وہ صرف ایک مسلمان ہے اور ہمیں کوئی شرم نہیں ہے ہمیں کوئی شرم نہیں ہے کہ بروزہ میشر اللہ کی برگاہ میں پیش ہونے اور وہ صرف اسی لیے ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کیونکہ ہم کمزور ہیں ہم آواز نہیں اٹھاتے ہمارے مسلمان بین بھائیوں کے ساتھ کام دنوں مزادتی نہیں ہو رہی کشمیر سے لے کر انڈیا میں برما میں پلسطین میں شام میں ہر جگہ پر تو مسلمان رسو آئے پھر بھی ہم سوچتے کہ ہم بڑے بڑا ہم اچھا کام کر رہے اسی کو تعذاب کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص بیماری میں پڑ گیا ہے پھر بھی شرم نہیں آتی کسی بھی ایک شخص کو کہ وہ جاکر کھڑا ہوتے اور یہ کہے کہ میں اسلام کا میں اسلام کا صفائی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت کیے تمہیں اسے استعمال کروا بند کرو یہ موت کا کھیل بند کرو میرے مسلمان بین بھائیوں کا مرنا کیوں مار رہے ہیں ان کو یار ان کا قصور کیا ہے آرمی شیف صاحب کب تک یہ خاموشی طائر رہے گی کب تک کہ کون سے نید ہے ہمارے اوپر کہ ہم آواز بھی نہیں اٹھا سکتے میرے جیسا شخص آواز اٹھائے تھا تو کوئی معنی نہیں رکھتا لیکن آپ جیسا شخص آواز اٹھائے تھا تو معنی رکھتا ہے کہ بند کرو یہ کھیل کہ نہ ہم کوئی آواز اٹھا نہیں رہا میں بڑی مادمک کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جب گھر کے بڑھے آواز میں اٹھاتے ہیں تو چھوٹے شاید در بدری ہو جاتے ہیں پھر میرے جیسے کمزور لوگ سوچتے کہ میرا بولنا تو خضور ہے نا میں کیوں بولو جب میری آواز کوئی سنیں نہیں سکتا آپ کا بولنا تو اس طریقے سے ہوگا کہ پوری قوم کی آواز آپ کی آواز ہوگی مسلمان رسوہ ہو رہے ہیں اللہ کا عذاب بیماریوں کی صورتوں میں آگیا ہے اللہ کا عذاب اس طریقے سے کہ ہر ایک شخص روڑ پر چلتا ما زالی میں تو کبھی گھر میں زہر ملا کے دیتا ہے تو کبھی کھانے میں زہر ملا کے دیتا ہے اٹیس سال کی عمر میں لوگ مر رہے ہیں یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے بہن بھائیوں کو وہ مانا جا رہا ہے میں کس کو آواز دوں خدارہ جالزہ وہ مسلمان رو میں تو صرف تم سے درخواست کر سکتا ہوں تو اس لیے کر سکتے بھار تو نہیں کر سکتے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اعتجاز تو کر سکتے ہیں آواز تو اٹھا سکتے تمزور عصر ایمان کا کہ رب جب سوال کرے تو یہ کہہ کر بات سے بڑی نہیں ہو سکتے کہ مالک نے اعتدار والے تو خاموش تھے کھاکان اور باسی صاحب آپ کہتے ہو کہ اگر نواز شریف کو سزا ہوئی تو جنگ کے حالات قیدہ ہو جائیں گے یہ تم ملک کے وزیر اعظم ہو یا کسی اور ملک کے وزیر اعظم ہو کہ تم ایک ہی ملک میں جنگ کرنے کی بات کرتے ہو یا مسلمان کٹ کے گرے ماں تم جنگ کی بات نہیں کر سکتے ہو مسلمان تو کبھی موز سے ڈرہ ہی نہیں ہے مسلمان تو نیات دالا رج آگے ہزاروں کا لسکر تھا آج مسلمان یہ اٹانک بابر ہیں پھر بھی غاموش کیوں کیونکہ یہ صرف اپنے ملک میں لگنا جانتے ہیں لیکن مسلمان گھنٹ میں کٹ کٹ کے گروں کے سر کلم کر دی جائے انہیں برانہ درخت کو سلط کا دی جائے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا اور اگر آپ بھی غاموش رہنا چاہتے ہو تو روک ہموش شیر بھی مت کرنا اس آواز کو پھیلانے بھی مت کیونکہ تمہارا ٹائم بیٹس ہوگا فیس بک تو کسی اور کام کے لئے بنائنا برا میں بھی ہوں برائی مجھ میں بھی لیکن کئی اللہ کا خوف ہے کہ مالک آواز تو اٹھا رہا ہوں میری برائی ہے میری ذات ہی اپنی ہے میری اپنی ذات سے جوڑی برائی ہے لیکن مجھے سو سے کہ میرے بہن بھائیوں کے لئے میں کچھ کر نہیں پا رہا میرا ساتھ جانا چاہتے ہو تو ہر بار کی تراجد آپ نے میرا ساتھ دیا ہے اقتدار والے ہاتھوں میں میرا میسج پوچھا دو کہ خدا رہا جات جاؤ یار خدا رہا آواز بلند کر لو اقتدار والوں کے ہاتھوں میں میرا پیغام پوچھا دو کہ وہ مکر کٹ کے گر رہی ہے توہ اس کے ناکھوں لے لو اللہ اتنا رسوہ نہ کر دے کہ کہ چھپنے کی جگہ نہ ملے اللہ کی آزاد سے دریں یار خدا رہا میرے میسج کو پارورڈ کریں السلام علیکم ورحمت